موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دنیا بھر سے مجھے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت سی دعائیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے میرا آج کا ٹاپک یا گفتگو کا موضوع ہے ڈریسنگ سینس یا لباس کی سمجھ بوجھ انسان کا اپنے لباس کے ساتھ ایک قدیم تعلق ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان نے لباس کو اپنایا اور رفتہ رفتہ ہماری تہذیب اور وقار کی علامت بن گیا ہماری ڈریسنگ نہ صرف ہماری شخصیت اور مزاج کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ملنے والے پر ایک خوشگوار اثر بھی چھوڑتی ہے موضوع لباس کا انتخاب جہاں آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے وہاں نامناسب لباس کے انتخاب سے آپ کی پرسنیلیٹی کا منفی تاثر پڑتا ہے لباس کے انتخاب میں مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ایک وقت تھا جب انسان کی پہچان اس کے لباس سے ہوتی تھی کیونکہ ہر علاقے کا ایک خاص انداز تھا جس کی بڑی وجہ رسم و رواج کے علاوہ موسموں کا تغیر اور تبدل ہے سردی اور گرمی کو دیکھتے ہوئے مختلف تہواروں میں مختلف لباس زیبتن کیے جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں یعنی برے سغیر پاکو ہند میں شادی بیام دلہن کا لباس ہمیشہ سرخ رنگ جبکہ مغربی دنیا میں یعنی یورپ امریکہ وغیرہ میں سفید رنگ کا مخصوص ہے مگر آج کل کے دور میں نئے سے نئے اور ڈیفرنٹ ڈیزائنز استعمال کیے جا رہے ہیں اور برائیڈل ڈریسز کو مزید خوشنما بنایا جا رہا ہے پاکستان میں شلوار کمیز اور شیروانی مردوں کی خاص روایت ہے اور خواتین میں شلوار کمیز اور دپٹے کو قومی لباس کہا جاتا ہے لیکن نئی جنریشن میں فیشن کے نام پر مغربی سٹائل کی بگڑی ہوئی شکل پروان چڑھ رہی ہے جن کا اثر یونیورسٹی کالیجز یہاں تک کے یونیفارم بغیرہ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے سو کالڈ فیشن کو تعلیم پر فوقیت دی جانے لگی ہے شادیوں کے علاوہ دیگر پارٹیز میں مہنگے ملبوسات کے مقابلے ہونے لگے ہیں مہنگے سے مہنگے برینڈز کو ترجیح دی جانے لگی ہے اور ان کا رجحان بنسبت یورپی اقوام کے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک ایک طبقاتی دلدل میں پھستا جا رہا ہے اس کو بڑھانے میں قابل ذکر حصہ ہمارے میڈیا کا ہے اس کے بعد ان بڑی کمپنیز کا جو اپنی مارکٹنگ پر اندھا دھن پیسہ خرچ کرتے ہیں اور فن کو خوب جانتے ہیں ڈریسنگ میں پہلے مذہبی یعنی ریلیجیس اور ثقافتی یعنی کلچرل پہلوں کو بھی مپیش نظر رکھا جاتا تھا اس کے علاوہ بہت سے دوسرے عوامل کو لباس خریدتے یا پہنتے وقت مد نظر رکھا جاتا تھا لیکن آج کل کے دور میں ان سب باتوں کے برعکس نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسا لباس پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ کسی بھی لحاظ سے موضوع نظر نہیں آتا لڑکوں میں پھٹے ہوئے کپڑوں کو پہننا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے اور لڑکیوں میں لڑکوں جیسی ڈریسنگ ایک فیشن سینس کا حصہ بن گئی ہے قومی اور علاقائی ملبوسات کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھنے کے ساتھ مذہبی اور ثقافتی اقتدار کے مطابق آرامدے اور موضوع لباس کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت اور جازب نظر ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہو سکول اور کالیجز کے فنکشنز میں شورٹس، جینز، جیکٹ اور جاغرز بلکل موضوع نہیں اسی طرح جاغنگ ٹریک پر پینٹ کوٹ یا فارمل شیوز بلکل بھی سوٹ نہیں کرتے اپنے ڈریس کا استعمال موقع کی مناسبت سے کرنا چاہیے اسلام ہمیں جہاں صفائی اور ستھرائی کا درست دیتا ہے وہاں ہمارے لباس کو اچھے انداز سے حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب ترم کرنے کی ترغیب دیتا ہے مسلم شریف کی ایک روایہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا ایک شخص نے عرص کیا کہ آدمی تو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق کے مقابلے میں اترانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جائز حد کے اندر اپنی زیبائش اور عرائش اور نفاست کو اختیار کرنا دین کے خلاف نہیں لباس ایسا پہننا چاہیے جو شرم و حیاء غیرت و شرافت اور جسم کی سطر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب سلیکہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو قرآن پارک میں سورہ اعراف میں ہے اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو خواتین کے لباس کی زیبائش میں یا پارچہ جات کے دیدہ زیب رنگ ان کی چمک دمک اور مختلف انداز کے ٹیکسچرز کے علاوہ بنائی کڑھائی کا زیادہ روح ہے لباس ایسا ہو جو آپ کی رنگت قط اور آپ کی شخصیت سے میچ کرے اور آپ کے حسن و جمال کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو مغربی ممالک کی طرز پر جو ہمارے ہاں خواتین نے مردانہ لباس اپنایا ہے جس سے ہماری ڈریسز محدود ہو کر رہ گئی ہیں ہمارے اپنے مشرقی ڈریسز کی وضاقتہ ان کی کشیدہ کاری یا فن و زبائش اور اس کے علاوہ ہماری روایات سے مزین دیدہ زیب سٹائل کے حامل مختلف امدہ اور نفیس لباس ہی ہماری خوش ذوکی نفاست پسندی اور سلیکہ شعاری کا مظہر ہیں مشرقی خاتون اپنے لباس کی وجہ سے ہی ایک گریسفل پرسنیلٹی کے طور پر پہچانی جاتی ہیں ہمارے قومی اور علاقائی کلچر میں شلوار کمیز کرتا پجاما اے لائن شرٹ یا کلیوں والا فروگ کے ساتھ چوڑی دار پجاما گھاگرا یا لہنگا چولی غرارہ شرارہ ساری میکسی لانگ شرٹ سندھی اور بلوچی کڑھائی پٹھانی فروگ انارکلی فروگ اور دیگر ڈریسز کیا کسی بھی دوسری قوموں سے مقابلہ نہیں کرتے ان میں مزید جدت نئی تقاضوں کے مطابق لائی جانی چاہیے اپنی ڈریسز کو اپنی شخصیت کا حامل بنایے اپنی پرسنیلیٹی کو اپنے لباس سے ظاہر کیجئے خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان موسیقا موسیقا